نویڈا کے سیکٹر 31 میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نٹھاری جنوری 2006 میں نٹھاری کے آس پاس کے گاؤں سے بچے گائب ہونا لگے لوگ پولیس کے پاس جاتے تو پولیس کہتی کہیں ادھر ادھر گیا ہوگا کوئی بات نہیں آ جائے گا لوگ گریب پیوار سے تھے پولیس کے بھروں سے بیٹھنے کے بجائے خود ہی کھوچنا لگے بچوں کے گائب ہونے کے کرم میں سات مہین 2006 کو دی پی کا عرف پائل للاپتہ ہو گئی 20 سال کی پائل کے پتا نندلال پولیس کے پاس گئے تو انہیں بھی پولیس نے کہا اپنے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہوگی آ جائے گی نندلال باقی لوگوں کی طرح صبر کرنے والوں میں سے نہیں تھا انہوں نے کھوچنا شروع کر دیا تو انہیں ایک رکشہ والا ملا جس پر بیٹھ کر پائل گھر سے نکلی تھی رکشے والے نے بتایا پائل میرے رکشے پر بیٹھی اور سیکٹر 31 میں دی فائب کوٹھی کے سامنے اتری اندر سے پیسہ لے کر آنے کی بات کہی اندر گئی لیکن کافی وقت تک باہر نہیں آئی میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو ایک ویکتی نکلا اور کہا وہ تو یہاں سے کب کا نکل کر چلی گئی ہے نندلال نے دی فائب کوٹھی کے مالک مونندر سی پندھیر پر ایف آئی آر کرنا چاہا لیکن پولیس نے درش نہیں کیا کیونکہ مونندر سی پندھیر کروڑ پتی ویکتی تھا پولیس میں پہچان تھی ان کی ویدیشوں میں ان کا آنا جانا تھا ایسے حالات میں نندلال ایک وکیل کرتے ہیں اور سیشن کوٹ میں پہنچ جاتے ہیں کوٹ نے مونندر سی کے خلاف ایف آئی آر درش کرنے کا آدیش دیا جس سے مونندر سی کو کافی برا لگا اور اس نے ایف آئی آر رد کروانے کے لیے الہواد ہائی کوٹ میں یا چکاہ دائر کر دی اور کہا بچہ چوری جیسی باتیں افواہے کوٹ نے دلیل خارج کرتے ہوئے ایف آئی آر درش کرنے کا آدیش دیا کوٹ کے آدیش کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درش کر لی اور اکٹوبر دوہزار چھے میں بی فائب کوٹھی کی جانش کرنے پہنچی سب کچھ دیکھا گیا لیکن کچھ کلو حاصل نہیں ہو سکا دسمبر دوہزار چھے میں کچھ ایسا ہوا جسے آج بھی دیش بھول نہیں پایا مونندر سی پنجاب کا تھا اس نے سال دوہزار میں نویڈا میں ایک کوٹھی لی شروعات کے دنوں میں پتنی اور بیٹی بھی یہی پر رہتے تھے لیکن دوہزار تین تک دونوں پنجاب شفٹ ہو گئے مونندر بھی بہت کم یہاں آتا تھا اس لیے اس نے اپنے ایک کرنل دوست سے نوکنے کے بارے میں پوچھا کرنل نے سرندر کولی کا نام سجھایا سرندر اتراخرن کے الموڑا سے تھے شادی ہو چکے تھے دو بچے تھے کھانا بڑیاں بناتے تھے اس لیے مونندر کو وہ کافی پسند آیا اور انہوں نے اسے دوہزار تین میں اپنے پاس رکھ لیا مونندر سے کبھی کبھی ڈی فائب آتے تھے حالانکہ ان کا پریوار چنڈی گڑھ میں رہتا تھا اور کام کے سلسلے میں جب بھی وہ دلی آتے تو اسی ڈی فائب میں رکھتے تھے اور جب بھی وہ یہاں آتا تو رات بھر کے لیے کال گرل بلاتا تھا ان لڑکیوں کے ساتھ جب وہ کمرے میں ہوتا تب نوکر سرند چھپ کر اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ایک بار پنڈیر نے دلی کے کئی دلالوں کو فون ملایا لیکن کوئی لڑکی نہیں ملی تب اس نے پہلی بار سرندر کولی سے لڑکی کا انتظام کرنے کیلئے کہا سرندر کہیں سے ایک لڑکی لے کر آ گیا صبح جب پنڈیر شلا گیا تو کولی نے لڑکی کے ساتھ سیکس کی شہد دکھائی لڑکی نے ہستے ہوئے کہا تم سے نہیں ہو پائے گا اس بات سے کولی کو اتنا گصہ آیا کہ اس نے لڑکی کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی ہتیا کے بعد اس نے کیا کیا یہ کہانی میں آگے آپ لوگ کو بتاتا ہوں دراصل کولی کی یہ پہلی ہتیا تھی نندلال اپنے بچی کے لئے لگاتار شنگش کر رہے تھے جن اور لوگوں کے بچے گائب تھے وہ بھی نندلال کے ساتھ آ گئے علاقے میں جن سے بھی لاپتہ بچوں کے بارے میں پوچھا جاتا سبھی کہتے آخری بار ڈی فائب کے سامنے دیکھا گیا ڈی فائب میں پولیس کا دورہ شروع ہوا تو آس پاس کے لوگوں نے بھی غور کرنا شروع کر دیا ایک ویکتی کی نظر پنڈیر کی کوٹھے کے ٹھیک پیچھے نالے میں فینکی گئی پولیتن پر گئی اسے ڈنڈے کے ذریعے باہر نکالا تو سبھی تنگ رہ گئے اس میں بچوں کے پیر اور ہاتھ کے ٹکڑے تھے اس کی سوچنا ملتے ہی بڑی زنگھا میں پولیس موقع پر پہنچ گئی 39 دسمبر 2006 پولیس نے 49 کنکال نکالے سبھی میں بچے اور لڑکیوں کی ہڈیاں اور کچھ میں مانس کے ٹکڑے تھے پولیس کے سبھی بڑی عدی کاری موقع پر پہنچے مونندر سین اور سرندر کونی کو اسی دن گرفتار کر لیا گیا کیس میں سی بی آئے لگ گئی 30 دسمبر کو ایک بار پھر سے نالے میں لوگ اترے توڑی 40 ایسے پیکٹ ملے جس میں صرف مانوں کے انگ بھرے ہوئے تھے عجیب بات تو یہ تھی کہ ان سب میں کسی کا بھی گردن اور پیٹ کا حصہ نہیں تھا شروعاتی جانچ میں پولیس کو لگا اس گھر سے مانوں انگوں کی تذکری ہو رہی تھی اسی لئے شاید کٹنے، لیور، دل نکالنے کے لیے لوگوں کی ہتیاں کی جا رہی تھی لیکن ترنت ہی یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ مانوں انگوں کو نکالنا اور ٹرانسپرانٹ کرنا ہائی فائی ہاسپٹل بھی سمپو ہے یہاں پر نہیں ہو سکتا پولیس اب ہتیاں کے معاملے کو تلاشتے میں چھڑ گئی پولیس نے پوچھتاچ شروع کی تو منندر سی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس نے کسی بچے کی ہتیا کی ہے اس وقت کے سی ایم ملائم سے ہیادم نے پرشاسن کو جلد سے جلد خلاصہ کرنے کا آدھش دیا پانچ جنوری دو ہزار ساتھ کو پولیس منندر سی پنڈیر اور کولی کو لے کر گجرات کے گانزی نگر پہنچ گئے یہاں ان کا نارکو ٹیشٹ ہوا اس کے بعد دنس جنوری کو سی بی آئی اور پولیس نے دونوں سے پوچھتاچ کے لیے ایک گپت جگہ چنی ایسا اسی لیے کیونکہ دونوں کو لے کر جنتا میں اتنا گصہ تھا کہ اگر ملتے تو انہیں بھیڑ دوارہ مار دیا جاتا پچیس جنوری دو ہزار ساتھ کو گازیاباد میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا فیلحال پوچھتاچ میں جو ہوا اسے بتاتے ہیں ایک کمر میں سلندر کولی کو بٹھایا گیا چار پولیس والے اسے پوچھنے لگے پولیس نے سارے طریقے اپنائے پھر کہا مونندر سیھ پنڈیر نے تمہارے نام سے سب کچھ بول دیا ہے اب تم نہیں بچو گے سلندر نے سچ بولنا شروع کر دیا اس نے کہا میں بچوں کو ٹوفی بسکوٹ کے بہانے گھر کے اندر بلائیا کرتا تھا پھر ان کا گلہ گھوٹتا اور ریپ کرتا تھا اتنا کرنے کے بعد بادروم میں لے جا کر انہیں چھوٹے چھوٹے ڈکڑوں میں کار دیتا پیٹ کے حصے کو ککر میں پکاتا تھا پولیس والے اتنا سننے کے بعد گاب گئے بھاگ کر باہر آئے اور دو پولیس کرمی وہیں پر اُلٹی کر دی پولیس کے چاروں انسپیکٹر اتنا ڈر اور گھن سے بھر گئے کہ وہ دوبارہ پوچھتاش کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے بڑے ادھیکاریوں نے کسی طرح سے سمجھایا تب جا کر بات بنی پہلے سرندر کولی کے ہاتھ کو بانتھا گیا اور اس کے بعد دس پولیس والے اکٹھا بیٹھے تب جا کر آگے کی پوچھتاش ہوئی کولی نے پہلی ہتیا کے بارے میں بتایا جب پنڈیر چلے گئے تو میں نے کہ میں بھی پیسہ دوں گا تم میرے ساتھ سیکس کر لو تب لڑکی نے دانہ مارتے ہوئے کہ تم سے نہ ہوگا اس سے مجھے کافی گزہ آ گیا اور میں نے اس کے قتل کر دی پھر ریپ کیا اور اس کی باڈی کو کٹ کر کوکر میں پکا کر کھا گیا سرندر کولی گرفتاری سے پہلے خود کے نپنسک ہونے کی بات بولتا رہا اس لئے پولیس نے اس کا میڈیکل کروایا میڈیکل میں اس کے نپنسک ہونے کی بات کہے گئی لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ میڈیکل اسٹور سے یون اتتچنا کیلئے ٹیبلٹ لاتا اور اسے کھانے کے بعد لڑکے لڑکیوں میں فرق نہیں کر پاتا تھا لڑکیوں کو پہلے ہتیا کرتا پھر ان کے ساتھ ریپ کرتا اب سوال ہے کہ اگر وہ نپنسک تھا تو ریپ کی دھارہ کیوں لگائی گئی ڈاکٹر نے کولی کو لے کر ایک ریپورٹ جاری کیا اس میں بتایا گیا کہ سرندر کولی نیکروفیلیا بیماری سے گرسیت تھا کولی کو ریپ کے دوران لڑکیوں کی ویروت کا ڈر تھا اس لیے وہ پہلے ہتیا کرتا پھر بچوں کے ساتھ ریپ کرتا نپنسکتا کو لے کر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایسا تھا تو اس نے شادی کیوں کی اور پھر اس کے دو بچے کیسے ہوئے پولیس میں منندر سی پندر اور سرندر کولی کے خلاف کوئی سترہ مام نے دلچ کی پیکٹ میں ملے مامس کے ڈکڑےوں اور ہڈیوں کے ذریعے ساتھ فروری دو ہزار ساتھ کو پنکی نام کے لڑکی کی پہچان کر لی گئی آٹھ فروری کو دونوں ہی آروپیوں کو چودہ دنوں کی سی بی آئی کشنڈی میں بھیج دیا گیا میں دو ہزار ساتھ میں سی بی آئی نے ریپا حلدار نام کے لڑکیوں کو کیڈنیپنگ ریپ اور مردر ماملے میں جو چارج شیٹ فائل کی اس میں پندر کو بری کر دیا جولائی میں عدالت کی فٹکار کے بعد سی بی آئی کو پندر کو بھی کولی کے ساتھ آروپی بنانا پڑا تیرہ فروری دو ہزار نو کو اسپیشل کوٹ نے ریپا حلدار مردر معاملے میں سنندر کولی اور منندر سی پندر کو فانسی کی سجا سنائی دیارہ ستمبر دو ہزار نو کو ارہاباد ہائی کولی نے ایک معاملے میں پندر کو بری کر دیا لیکن سنندر کولی کو چار میں دو ہزار دس کو سی بی آئی کے اسپیشل کوٹ ساتھ سال کی آرتے کے مردر کے معاملے میں فانسی کی سزا سنائی اکٹھائیس اکٹوبر دو ہزار چودہ کو سپریم کورٹ نے سنندر کولی کو فانسی پر پرن وچار یاچیکہ کو خارش کر دیا ساتھ ستمبر دو ہزار چودہ کو ایک خبر آئی سنندر کولی کو آٹھ ستمبر کی صبح میرٹ جیل میں فانسی دی جائے گی اسے ڈاسنا جیل سے میرٹ سینٹرل جیل شفٹ کیا جا رہا ہے یہ بات پرو ایڈیشنل سالشٹر جنرل اندرہ جیسنگ کو پتا چلتی ہے تو وہ رات کے سال نو بجے سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس آر ایم لوڑا سے وقت مانگتی ہے رات دس بج کر پیتالیس منٹ پہ سینئر جیسٹس ایچ ال دتو اور اے آر دوے کا اسپیشل بینچ بنتی ہے اور وہ سنوائی کرتی ہے رات ایک بجے دونوں جیجوں نے اندرہ جیسے کی اپیل سنی اور سرندر کولی کی فانسی ایک ہفتے کیلئے ڈال دی لیکن اب سوال تھا کہ سرکاری طریقے سے آدیش چیلر تک کیسے پہنچا جائے سب سے پہلے میرٹ کے ڈی ایم اور ایس ایس پی کو فون کیا گیا اس کے بعد اس آدیش کو فیکس ہونے کا انتظار کرنے کو کہا گیا رات تین بچ کر 45 منٹ میں دونوں کے پاس فیکس پہنچ گئے اس کے بعد فانسی رک گئی اگر تو سرندر کولی کی فانسی ہو چکی ہوتی فیلحال اس کے بعد آٹھ سال بیٹ گئے لیکن ابھی تک سرندر کولی کی فانسی نہیں ہو سکی سترہ میں سے تیرہ ماملے کے فیصلے آ چکے ہیں بارہ ماملوں میں سرندر کولی کو فانسی کی سجا سنائی جا چکی ہے پچھلا فیصلہ 26 مارچ 2021 کو آیا تھا اس میں کولی بری ہوا تھا سرندر نے اس ماملے میں خود ہی پیروی کی تھی اس کے طرف کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے پریوار کے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اسے معافی نہیں ملنی چاہیے اور اسے فانسی ہونی چاہیے دوستوں یہ تھا نٹھاری کانٹ جو کی کافی کانٹروورشیل تھا اسٹل میں نے ویڈیو بنائی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو اٹھلے کی ہوگی تنگیس سوچ کاریس